اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ پاش ہوں گے تو یہاں پہ سوا چار کا ٹائم ہو گیا ہے فجر کی نماز میں نے پڑھ لیا ہے اور اب اب بچوں کا جو ہے یونیفارم اس طریق کروں گی اور ساتھ اپنے کپڑے بھی تو میں نے آج جانا ہے جی پلوشہ باجی کی طرف اور بچے ابھی میرے ساتھ نہیں جائیں گے بچے نیکسٹ ویک آئیں گے جب صحیح شادی کے جو ہے فنکشن سٹارٹ ہوں گے اب بھی ذرا جو ہے باجی کی ہیلپ کے لیے بھی جا رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے میری ٹکٹ بک کروائی ہوئی ہے تو بائے ایر ہی جو ہے میں جاؤں گی اور پھر جو ہے کچھ دن وہاں پہ رہ کے واپس آؤں گی تو پھر بچوں کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے صحیح جو ہے فنکشنز اس میں آپ بچوں کو بھی میرے ساتھ دیکھیں گی تو یہاں پہ جی کپڑے میں نے اپنے استری کر لیے تیار ہو گئی اور میں جا رہی ہوں ایرپورٹ اور بس ایک ہینڈ لگج کے ساتھ جو ہے اس دفعہ میں جا رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں پہنچ چکی ہوں گلاس کو ایرپورٹ پہ یہاں میرا ہینڈ لگج اور یہاں ہوں جی میں خود ہوں گلاس کو ایرپورٹ جاتے اندر ہیڈ کر رہی ہوں لگج میرا بس یہ ہے اور انٹرنیشنل ٹریول نہیں نہ کر رہی اس لیے بس یہی سمال لے کے جا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں یہاں بھی تو نہیں کچھ پیک کرنا پینا منہوں دیکھو کیا بانتا ہے چیک ان میرا ہو چکا ہے اور اب میں جا رہی ہوں اوپر سکین کرتے ہیں اور جاتے ہیں آج ایرپورٹ بہت بیسی ہے کیا دیکھو میری تیاری پوری چیک پہ رہے ہیں اور میں اب جاؤں گی کیمرہ اس نوٹل آؤٹ کیا ہے پولوچین ماسک کی لشکاریں لگائیں اور سکن پر چپکائیں سکیورٹی چیک سارا یہاں پہ ہو چکا ہے اور میں ڈیوٹی پری پہنچ چکی ہوں سکن دیکھیں کیا گلو کر رہی ہے پولوچین ماسک لگا کے اور آپ بھی یہ لگائیں اور اپنی سکن کو لشکاریں ماریں اب یہاں پہ جو ہے پر فیوم کی بہار ہے اور دیکھیں میں کیا کرنے والی ہوں یہاں پہ آج ایرپورٹ بے 40% آف گوچی امیس دینی ربیا لیکن کوئی نہیں ان کو نیکسٹ وی کو میرے ساتھ ہی آئیں گے اس ویک میں جا رہی ہوں کے لیے نیکسٹ وی کو میرے ساتھ آئیں گے بچہ پاتی ساری ریکھیں کیا خوبصورت اور لینکھام پر فیوم کی بہار ہے شارلٹ ٹھل بڑی شارلٹ ٹھل بڑی کا میکپ 8.45 پہ گیٹ اوپن ہوئے گا اور میں یہاں پہ کیا ٹائم ہوا ہے 7.30 سے پورا ایک گھنٹ پڑا ہوا اب ایک گھنٹے پہ میں کیا کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں میں پھر ٹائم پڑا ہوا ہے میں ٹائم سے پہلے پہنچ گئی تو شاپ سکرہ پہ جاتی ہوں دیکھتی ہوں وہاں سے کچھ اچھا لگا تو اپنے لیے ضرور لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہر کلر میں نے کیا تھا اچھا لگ رہا ہے نائس لگ رہا ہے مجھے یہ ہر کلر جو ہے نا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاؤں میں کیا کرنے لگیوں کیونکہ سکیوٹی چیک کرتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے جولری آپ اپنی اتار دیں تو میں جولری اپنی ساری ساتھ لے کے آئی ہوں تو پہنتی ہوں اور یہ دیکھیں اس دفعہ سارا انتظام میں اپنا سیکھ کر کے آئی ہوں بھائی شادی پہ جارے ہیں اور جی یہاں پہ میں آئی ہوں ڈیزائنر پائی جن کی شوپ پہ سنگلاسز ہٹ پہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں گلاسز اور ان کی پرائز بھی بیڑا درگہ 304 آنڈ کی اللہ مفی گلاسز پہ رہنے دیں یہی ٹھیک ہے میں نے یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے اور سکن دیکھیں کیا چمک رہی ہے میں کہتی ہوں جو میں نے کولوجین ماسک لگایا تھا اور جو میں نے بیسن اپنے موہ پہ لگایا تھا میں نے کہا تھا نیکس ٹوڈے اس کا بہترین ریزلٹ آپ کو ملے گا دیکھیں کیا سکن میری پریش لگ رہی ہے یہاں ڈیوٹی فری بوٹس میں میں آئی ہوں یہاں سے مجھے اپنا فیس واش اور موسٹرائزر چاہیے تھا کیونکہ یہ ٹریول والے ہیں میرے پاس نورمل تھے تو وہ ہنڈر ایمل سے زیادہ نیمہ لے کے جا سکتی تو یہاں سے میں نے یہ لیے اور پھر میں یہاں پہ آئی جی شاپ پہ یہاں سے میں نے کیونکہ میں اپنے ساتھ کوئی اور تو گفٹ لے کے جا نہیں تھی سکتی تو اس لیے جو ہے بجی کے لیے اور میں نے اپنی بھانجی کے لیے یہ چوکلٹس لی میں نے کہا چلیں ماشاءاللہ سے خوشیوں والے ٹائم میں جا رہے ہیں تو کچھ میٹھا لے کے جائیں مٹھائی توکی کے کھاتے رہتے ہیں اس دفعہ جو ہے چوکلٹس لے کے جاتی ہوں اور یہ ان کو جو ہے بہت پسند ہے اور سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے دونوں اور یہاں سے جی ڈیوٹی فری سے میری ہو چکی ہے شاپنگ اور ابھی بھی جو ہے گیٹ اوپن نہیں ہوا تو ابھی بھی میرے سپاس ٹائم ہے تو دیکھیں اب میں کیا کرتی ہوں یہاں پہ تو جی اب ہوفیلی بورڈنگ گیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے میں ہیل والی جوٹی پائی ہے ٹائم سے پہلے یہ آج پہنچ گی ورنہ سات بجے بھی گھر سے نکلتی آٹھ بجے بھی بل کے نکلتی تو پھر بھی میں نے رام سے پہنچ جانا تھا میری باس ہو گئی تو اب گیٹ ٹائم کا پتہ چلے گا تو پھر جو ہے جائیں گے یہاں پیٹی میں جا رہی ہوں گیٹ نمبر نائنٹین پہ میں نے اس بیگ میں سے جوتی نکالو میں نے ایکسٹر سلیپرز رکھے ہوئے تھے وہاں ہی میری باس ہو گئی میں اس میں سے سلیپرز نکال کے پہنے لگی یہ نکال کے پہن لیے میں نے گیٹ نمبر نائنٹین پہ پہنچ چکی ہوں تو آپ بجائیں گے اتنی فلائٹ بیزی نہیں ہے ٹھیک ہی ہے لین ہمارا وہاں پہ پہنچ چکے اور اب بیزی ہے آپ ہی بڑ گئے یہ ہے بریٹیش شیئر ویس باہر نکل کے ہمیں ٹھنڈی ہم آ کے جھاؤں کے جہاز کی طرف جا رہے ہیں جی پلین میں میں اپنی سیٹ پہ پیچ کی ہوں ونڈو والی سیٹ جو ہے میں نے اپنی چیک ان میں اپنی بک کر لی تھی اور میں کہتی ہوں پلین میں تو پیپل ہیں پیپل آپ مجھے لگا تھا کہ اتنے لوگ نہیں ہوں گے لیکن بہت فل تھی فلائٹ اور یہاں پہ جی یہ انسٹرکشن بتا رہے تھے ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر اللہ ماف کرے لنا کرے کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو احتیاطی تدویر اور یہاں پہ جی جہاز ہمارا اڑ چکا ہے اور ہم نہ زمین پہ نہ سمان پہ بیچ و بیچ ہم جو ہے اب جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف اور یہ جی انہوں نے ہمیں بسکیٹ اور ساتھ پانی دے دیا تھا کہ آپ جو ہیں ابھی یہی کھائیں اور کیا میں کہتی ہوں آج میں اوپر اور بادل نیچے توچی دبہی کا سون ہے کہ بڑا فلڈ آیا ہوا دبہی میں اور ہینا پہ جی بیچاری کی جو ہیں فلائٹ کا بھی مسئلہ پڑ گیا انہوں نے آنا تھا جلدی لیکن اب شاید جو ہے تھوڑا سا ان کا ڈلے ہو جائے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ بس شادی سے پہلے آ جائیں کیونکہ انہوں نے کول ساڑے ساریاں دے کپڑے انہیں دلہن کے دلہن کی امہ کے دلہن کی خالہ کے سب کے کپڑے تو یہاں پہ جی ہم لنڈن پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں لنڈن کے خوبصورت نظارے ویسے تو ہم لنڈن میں گھوم پھر نہیں سکتے لیکن میں کہتی ہوں جہاز میں بیٹھ کے کیا میں کہتی ہوں لنڈن آئی سارا کچھ جو ہے میں نے مجھے نظر آیا اور جی شکر الحمدللہ خیر خرید سے جو ہے ہیتھرو ائرپورٹ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو باجی کا مجھے میسیج آیا تھا کہ بھائی جان ان کی جو ہے کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو جو ہے ان کی فرینڈ وہ ان کے ہزبن جو ہے وہ مجھے پک کرنے آئیں گے تو جی پہنچ گئی ہوں میں پھول گیا میرا بیٹھو ابھی یہاں پہ میں لگتا 15 to 20 منٹس لگ جانے ہیں آیا تھاگ گئی تھاگ گئی تو جی کوئی سمان نہیں بس ہینڈ لگیش تھا تو اس لیے سیدھا جو ہے ایکزٹ کی طرف میں گئی ہوں کوئی جو ہے میری کنیکٹنگ فلائٹ نہیں تھی تو اس دفعہ جو ہے سفر میرا بڑا آسان رہا ہے تو مجھے کر لیا جی یہاں پہ پک میرے نام کا بوٹ لے کے جو ہے بھائی صاحب وہ کڑے ہوئے تھے تو بس پھر دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہے اور تھوڑے سے سفر کے بعد یہاں پہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں باجی کی گھر کے پاس باجی دروازہ ہی نہیں کھول رہی جی باجی سے ملنے کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے فروٹ کھایا اور اس کے بعد باجی کی ہیلپ کروانے لگ پڑی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے مجھے ٹائیڈ وہ لگی تھی اور سٹریس بھی کافی زیادہ انہوں نے لی ہوئی تھی جیسے کہ یہ ساری کر رہے تھے ہم موو کر رہے تھے اور جگہ بنا رہے تھے چیئرز بھی کبھی کہیں موو کر رہے تھے اور کبھی تسلی نہیں تھی اور ہی باجی کی بھی تو پھر یہی سارا سیٹ جگنے والی ہے اور یہاں پہ میرا بھانجا بنا رہا تھا اپنے لیے کوفی ہم نہ کوفی پیتے ہیں نہ ہم بناتے ہیں یہ ہے جی ہے جی ٹی ٹی نہیں کوفی کوفی نہیں ہے کوفی کے فیلٹرز ہیں فیلٹرز ہیں اس میں ہوا ہی ہم اتنے جو ہے نا کوفی کے شکین نہیں ہے نا پانچ بجے وہ ہو گیا ہو گیا اور جی یہاں پہ میں نے باجی کو دیا گفٹ یہ جو میں میٹھا لے کے آئی تھی اور یہاں پہ پھر میں نے اپنے کپڑے بھی جو ہے وہ بھی اسطری کر کے سارے جو آج میں نے پہنے تھے جولری اور شوز یہاں پہ سارا سیٹ کر لیا اور کریں گے جی تھوڑا سا رام اس کے بعد ہوں گے تیار اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں جی سارا سیٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ وہ خوب تھوڑی دیر میں رونک لگنے والی یہ تیار ہوتی اور ملتی ہوں آپ کو تیار ہوگے تیار شیار اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی میں بانچی کے ہر رہی ہوں کتنی پیاری ہم پہ دیکوریشن ہوئی لیا ہے تو ابھی دلہن کا ویٹ کر رہے ہیں دلہن آئے گی یہاں ہر گچو لتہ لٹکا ہو دیں گے تیار شیار آپ پہ کام کر رہے ہیں میں بانچی میں بانچی کے لئے سرپرائز اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی چھوٹی کھالا یہاں پہ آج ہی ہے تو وہ بہت سکرانے والی ہے تو اس کے لئے بگ سرپرائز آہ آہ یہ چوکلیٹ ہے ہائی چوکلیٹ کی ہم میں کھاؤں گی ہاں ہاں پہ چھوکلیگوالے آگئے ہیں آہ شورا شورا آزیں آہ رہی ہیں پالز کی ہاں چھا لوگا یہاں بہت اچھا لگنے ہاں تیار شیار ہاں جی جی بس ٹوٹے پجے ایک کینٹ آریسٹ کیتی پھر کتی چیز کابل ہوں یا کسی کدھر اکھلو سکتی تو جی آج کا ولوگ ہوا یہاں پہ پورا انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملوں گی تب تک دعاو میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ